دو تین چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں to become the ولی of Allah سبحانہ وتعالی to become his friend, to become his خلیل is number one worship to the extent that he tastes the sweetness of عبادت اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے sweetness ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے اس سے حدیث میں آتا ہے اس کی جو میں حدیث پڑھئی اس کا اگلا بات ہے وَمَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مَفْتَرَتُ بِهِ کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائز کرتے ہیں اس حدیث میں آتا ہے یعنی وَمَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ نفل صدقہ نفل عمر نفل حج کر رہے ہیں عبادت عبادت حتی کتنی عبادت کرتے ہیں حتی احبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی کہ میں اس سے محبت کرنا شروع چاہتا ہوں اللہ کہ انسان the player of Allah is what drives you you get love of Allah in return and in return you get his sweetness of worshipping him آپ کو اللہ کی محبت ملنا شروع تھی آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے حلاوات والایمان اور لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ time spend کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں قصد کرتا ہے چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادت صدقہ خیرات حج عمرہ نفل کی بات کر رہا ہوں وہ بڑھتا چلے جاتے ہیں تاکہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ حکر میں ایسا کان بنجاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے اور آنکھیں بنجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بنجاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے اور میں اس کے ٹانگیں بنجاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں جب بھی مجھ سے وہ بانگتا ہے میں اس کو اطاع کرتا ہوں اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے میری ہیلپ سی کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں یہ پھر محبت کا لیول ہے یہ خلت یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا کہ جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سوال کا اطاع کرتا ہے اور جب وہ اللہ سے مدد بانگتا ہے اللہ اس کو مدد کرتا ہے اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر مجھے کسی کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی ان میں کیا کراہیت محسوس ہو وہ تو کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں وہ تو الغنی ہے الحمید الجبار ہے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی نیہیزٹیشن ہوتی ہے ایک چیز کے اور وہ یہ کہ مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں اس کی روح قبض کرتا ہوں کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں سے تکلیف پہنچا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچا ہے یہ ریاض و صالحین کی 386 حدیث ہے انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے نمازیں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کان بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے اس کے آنکھیں بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم فیزیکلی فارم میں ہیں یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے گناہ نہیں خیبت نہیں سنتا ہے چوڑل نہیں سنتا ہے میوزک نہیں سنتا اپنے آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں جو اللہ جسے راضی ہوتا ہے یہ فیلت اور پونڈ اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک یہ گند ہے یہ نہیں دیکھتا قرآن پڑھتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے مسکینوں کا خیال رکھتا ہے اور ہاتھوں سے کبھی یہ معاملہ ہے ٹاغوں کا بھی یہ معاملہ ہے تو یہ پہلی چیز to become a wali اللہ سبحانہ وتعالی نمبر دو pleasure or sincere repentance to get the pleasure of Allah سبحانہ وتعالی اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرنا sincere repentance کرنا you know the pleasure of Allah سبحانہ وتعالی in that repentance completely removes the effect of that sin جو اللہ تعالی اس توبہ کے بدلے جو انسان کو pleasure اور لذت دیتے ہیں اور اللہ تعالی جو اس کے ولی بن جاتے ہیں جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے وہ completely گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے اس نے بھی کوئی دن پہلے گناہ کیا تھا major sin کو کبھیرہ کر لیا تھا اس نے یہ بہت ندامت شرمندگی ہوئی اس کو اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد یعنی گھنٹہ پہلے یہ major sin میں تھا اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا اللہ کا ولی بن گیا کیوں؟ ایسی توبہ کی اور اس کا ایسا ارادہ ہے جو کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دی اور اس کو اپنا دوست بنا دیا imagine جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو اسے کچھ نیکیے تو ہوں گی نا تو اللہ تعالی نے اس کو اپنا دوست بنا دیا بڑی امیسنگ بات کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں وہ کیا؟ سبحانہ جو گناہ جنت کی طرف کہ انسان گناہ کرتا اس کو اتنی شرمندگی نظام ہوتا ہے کہ مرہا مجھے اتنا نواز رہے مجھے اتنی محبت کرتا ہے مجھے اتنا پیار کرتا ہے اتنی مجھے نواز دیئے ہوئے ہیں اولاد دیئے ہوئے ہیں بیوی بچے دیئے ہوئے ہیں مینٹلی فیزیکلی سٹرونگ ہوں ہر نعمت ہے میرے پاس صحت ہے ٹائم ہے پیسہ ہے مگر پھر ہی میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں میں کتنا انگریٹفل ہوں کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے وہ آنسو بہات ہے اور پھر وہ اسرار نہیں کرتا گناہوں پہ یہ بات بھی ہے پھر وہ گناہوں پہ اسرار نہیں کرتا پھر وہ پلٹ جاتا اس کی لائف چینج ہوئی آتی ہے پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے اور پھر سبحان اللہ آپ ایکزامپلز دیکھتے نہیں ہیں پاسٹ میں ایک ہائیوے روبر تھا جو چوریاں کرتا تھا یعنی بدترین کام وہ امام بن گیا توبہ کے بعد فضل ابن اعیاض رحمہ اللہ ان کی بات کر رہا ہوں سٹوری او فیمین فیم بنی اسرائیل کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اتنے بغاوت کرتا تھا تو رین اور بارش بھونا بند ہو گئی اور قہد پڑ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے ساتھ دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارے قوم میں شخص ہے جس میں اتنی جرعت ہے کہ وہ باغی اور ڈنکے کی چوٹ پہ یعنی میری نفرمانی کر رہا ہے اس کو برو توبہ کر رہے ہیں نکل جائے نکل جائے یہاں سے میں پھر بارش میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روکے رکھا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس بندے نے کہا کہ یارب جب میں تیرا گناہگار اور باغی بندہ تھا مجھے تُو نے کہا تو میں ایکسپوز نہیں کیا یارب اب میں تُو سے توبہ کرتا ہوں مجھے تُو معاف کرتا ہے مجھے ایکسپوز نہ کر میں پلٹتا ہوں تیری طرف وہ کوئی نکلا نہیں ہے بارش ہونا شروع ہو گئی اللہ اکبر موسیٰ نے کہا یارب کوئی شخص نکلا نہیں بارش ہونا شروع ہو گئی کون ہے وہ شخص تیرا بندہ اللہ تعالی نے کہا جب میرا دوست تھا وہ جب میرا دشمن تھا وہ میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا اب تو میرا دوست ہے میں کیسے ایکسپوز کر دوں اس کی آئیڈنٹیٹی کو